آج کی جو ایک تبدیلی ہے ظاہر ہے کہ ایک کافی زیادہ جو میں نے شروع میں کہا کہ ایک ڈسکشن ہوتی رہی وہ تو ڈائی ڈاؤن ہو گئی بٹ ڈی آر لار اف چیلنجز فور دی نیو آمی چیف کیا کہیں گے دیکھیں وعید صاحب گزشتہ سات ساڑھے سات مہینوں میں جو پاکستانی فوج اور عوام کے درمیان جو ایک خلیش پیدا ہوئی بلکہ فوج بھی نہیں شاید فوجی قیادت اور عوام کے درمیان جو خلیش پیدا ہوئی یہ نہیں ہونا چاہیے عوام میں دو ایسے طبقات ہیں جو ہمیشہ فوج کی سٹنٹھ رہے ایک ہے میڈل کلاس طبقہ اور ایک ہے اپر لور کلاس جو لور لور کلاس طبقہ ہے وہ اپنے نان جوی کے چکر میں ہے اس کو پاکستان کی سیاستہ تریاست سے شاید کوئی غرص نہیں رہا جو پاکستان کی اشرافیہ ہے وہ چکے اتنی مالدار اور با اختیار اور طاقتور ایوانوں کے ساتھ اس کے تعلقات ہے کہ اس کو ویسی ریاستہ کے معاملات سے کوئی سروکار نہیں رہا یہ جو درمیان میں میڈل کلاس اور اپر لور کلاس تھی یہ وہ طبقہ تھا جو دراصل فوج سے ٹوٹ کر دار کرتا تھا یہ وہ طبقہ تھا کہ جو ہم کہتے ہیں کہ فوجی گاڑی گزر رہی ہیں لوگ کھڑے ہو گئے ہیں سلام کر رہے ہیں سنوٹ کر رہے ہیں یہ وہ طبقہ تھا انفارشنیٹلی ان ساڑھے ساٹھ آٹھ مہینوں میں اس طبقے کے اندر کچھ حکوک و شبھات پیدا ہوئے کچھ حکایتیں پیدا ہوئیں کچھ شکلیں پیدا ہوئے جو نہیں ہونا چاہیے تھا اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ دیکھیں آپ کی فوج ایک ڈیسائیسیو رول پلے کرتی رہی ہے ہمیشہ ایک فیصلہ کن کردار ادا کرتی رہی ہے اور وہ آئندہ بھی کرے گی بھرے جنرل بات بات جاتے ہوئے ہی کہہ کر گیا ہے کہ ہم فروری میں یہ تیہ کر چکے تھے کہ ہم اب اے پولٹیکل ہیں یا ہم اب شہست میں مداخلت نہیں کریں گے اس طرح کے دعوے ہر آرمی چیف نے جاتے ہوئے کی ہے آج وہاں تقریب میں جنرل رائل شریف بھی مجھے نظر آئے آج مجھے وہاں جنرل اشفاق پرویس کیانی بھی نظر آئے آج مجھے وہاں جنرل